آپس میں لیکن پتہ جھگڑے کب ہوتے ہیں جب گھر کی لڑائی بیٹھپوں پہ آتے ہیں اور تم جتنا پھیلاتے چلے جاؤگے اتنا وہ پھیلتا چلا جائے اور ریزلٹ کہاں جاتے نکلے گا ایسے لفظ کی طرف جس کا ذکر بھی نہیں بھائیو میری بات سمجھا رہی ہے آپ کو میاں بیوی کا رشتہ یہ نبھانے کا رشتہ ہوتا ہے بڑا اہم رشتہ ہوتا ہے آؤ میں یہ بات آپ کو تیزی کے ساتھ بتاؤں سسرال والوں نے پکڑ لیا ابو سلمان سے کہاں تم تو جا رہے ہو مگر میری بیٹھ ہماری بیٹی گلے کے نے بیوی وفادار یہاں سے بات نکلی تھی وفادار روتے ہوئے من نہ سماجت کرتی ہے ہاتھ جوڑتی ہے اور کہتی ہے اببہ مجھے جانے دو اپنے بھائیوں سے بھی کہتی ہے میں انہی کے ساتھ خوش ہوں انہوں نے روک لیا انہوں نے جب روکا تو زیادہ دور نہیں تم مکہ شریف مکہ 굼ے شریف میں یہ بات ابو سلمہ کے شاندان والوں کو پتہ چل گئی تھی بتاؤں گئی ابھی بات چلی رہی تھی وہیں پہ تھی وہ جب آگئے تو انہوں نے ابو سلمہ سے کہا تم تو مانے گا نہیں مگر انہوں نے اگر اپنی لڑکی کو روکا ہے تو تیری جو نشانی ہے جو ہمارے خاندان کی نشانی ہے تیرا بیٹا اسے ہم روکے ہیں پر بیوی پر اور شوہر پر بیوی کو اس کے گھر والوں نے روک لیا اور بیوی اور شوہر کی امانت بیوی اور شوہر کی نشانی یعنی بیٹا اسے روک لیا نعرے تکبیر نعرے رسالت مفتی آزم سنبل حضرت مفتی علاہ الدین صاحب قبلہ اجملی آپ لوگ کھڑے ہو جائیں حضرت کا حصہ پارکتا ہے مفتی آزم سنبل قاری علاہ الدین صاحب قبلہ نعرے تکبیر نعرے رسالت بیٹھ جائیں بھی سارے لوگ بیٹھ رہے ہیں کلمہ شریف پڑھیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد عبدہو و رسولہ قاری علیہ صاحب آپ کے جلسے کی میں تعریف کروں گا ماشاءاللہ جو کوئی سارے لوگ ایسی بیٹھیں کوئی بھی نہیں گیا ہے ماشاءاللہ اللہ سب کو سلامت رکھے مفتی آزم سنبل حمدرد قوم ملت حضرت مفتی علاہ الدین صاحب قبلہ ماشاءاللہ دیکھو بالکل شروع میں حضرت آگئے تھے مگر یہ شفقت اور محبت ہے اپنے شاگرد رشید کے ساتھ کہ ماشاءاللہ ابھی تک حضرت موجود بھی ہیں اور آخری تک رہیں گے اور انشاءاللہ حضرت کے مبارک کلمات بھی سنیں گے بڑی شفقت اور محبت فرماتے ہیں اللہ تعالی حضرت کا سایہ سلامت رکھے بڑی شفقت یہ ساری صاحب میں ہے ہمارے علاقے میں کہتے ہیں حدید علیہ انسان کو کہتے ہیں اس کے بارے میں قدر نہیں لیکن جب اللہ تعالی حضرت کا سایہ سلامت رکھے آمین بول ابھی لگتار پیدر پہ سال میں بڑے غم پہلے جہنی عمد اب دامات کو سکتے ہیں انسان کو انسان کو آگے بھائیو یہ کیسا غم کا پہا ٹوٹا ہے یعنی بیوی کو روک لیا بچے بچے کو وہ مکہ لے کر کے چلے گا بیوی کو انہوں نے روک لیا ابو سلمہ مدینہ چلے گا رکے نہیں کیا کہا میں نے رکے اب بیوی کی وفا دیکھو چونکہ یہ پروگرام اسی حوالے سے ہے کہ بیوی اور شوہر ہی کتنا اہم رشتہ ہوتا ہے قرآن نے کیا ہی خوبصورت پرمایا ہے ایک سال تک جدائی رہی دونوں کے درمیان کتنے سال تا سوچو ذرا اور وہ بیوی اتنی وفاتار تھیں اپنے شوہر کی کہ روزانہ جو بھی ان کو مناسب وقت لگتا جس وقت بھی ان کو فرصت ہوتی ہے جب بھی وہ بہتر سمجھتی اس جگہ پہ آکے گھنٹو گھنٹو رہتی تھی جس جگہ پہ شوہر سے جدائی رہتی اس کو کہتے ہیں بیوی کی وفاتاری تب ہی میں نے جملہ کہا تھا بیوی با وفا اور اپنے شوہر سے پیلوز محبت کرنے والی بھی جائے تو یہ دنیا میں بھی جنت ہے اور رحمت اللہ جنت میں تو ساتھ ہے وہاں پہ روزانہ آنا اپنے شوہر کو یاد کرنا بتاؤ شوہر سے بھی جدائی ہے اور بچے سے بھی جدائی ہے اور ادھر ان کے دل پہ دیکھو کیا گزرتی ہوگی ایک سال جب گزر گیا تو فاندان کے بڑے لوگ انہوں نے کہا بھئی یہ تو جو اس کی حالت ہے روتی ہے غم میں رہتی ہے اس اعتبار سے تو اتنی ایسا نوہ اس کی جان چلی جائے گا برحال خاندان میں سبی طرح کی لوگ ہوتے ہیں دل پسید یہ اللہ نے ان کے دل میں رحم ڈالا اور ان کا مشورہ یہ ہوا کہ بھئی ایک کام کرو اسے اس کے حال پر چھوڑ دو نہیں آیا جملہ سمجھ میں اسے اس کے مطلب اتنا طرز کر لیا کہ اس بات کی آزادی دے دی کہ تم جاؤ جہاں تمہارا جی چاہے جیسے کہہ رہے ہیں ایسا بھی جیسے ان کے سامنے کبھی کبھی آیا تھا ہے ادھر سے ادھر سے اس کو اس اترال کی طرف سے بھی عزت نہیں بچارے مہکے میں آگئی تو چونکہ اپنے بچوں کو تو نہیں پور سکتی ماں اب اس کو اس اعتبار سے تو کوئی نہیں دیکھتا کہ یہ ماں بھی ہے ایسا ہو جاتا اپنی علاقوں میں بھی ہو جاتا ادھر سے انہوں نے بھیج دیا مار توڑ کے اب ادھر میں کے والوں نے رکھا انہوں نے بھی اپنی نات کا اور ہیگو کا مسئلہ بنا لیا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں چھکے گا تو ہم بھیجیں گے یا اپنی شرطوں پر بھیجیں گے مگر وہ بچوں کے لئے تڑپ رہی ہے بچے روک رہی ہے شوہر میں اب وہ بچاری عورت کتنی تڑپتی ہے اب عورت سے ایسے وقت میں چار آدمی پوشتے تُو کیا چاہتی ہے تو بچاری وہ کیا کہے اسی لئے اب سمجھ میں آتا ہے کہ باپ بیٹیوں کو رخصت کرتے ہوئے روڑا کیا ہے ماں اپنے بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے آپ دیدہ کیوں ہو جاتی ہے کہ اس کی زندگی کا ایک نیا مورسنو ہو گیا اگر اسے سکون ملا تو ہماری زندگی بھی سکون میں ہے اور اسے سکون نہ ملا تو ہماری زندگی دوزت بن جائے گا کیسی سیچویشن اس عورت کے سامنے آگئی کہ گھر کے لوگ کچھ نہیں اب بتا ہمارے ساتھ رہے گی اب وہاں جائے گی وہ وہاں کی فکر میں نہیں اپنے بچوں کی فکر میں ہے پھر بھی وہ پتھر اپنے سینے پر رکھ کے کہتی ہے یہ مجھے میرے بچوں میں جائے گی اس نے بھی اپنی ناکھ کا مسئلہ بنا دیا شوہر بھی بلانا نہیں آتا ہو جاتا کی نہیں ہو جاتا اپنے علاقے کیسا صبر کا موقع ہوتا ہے تو یہاں پر بھی مطلب میں اسے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ گھر والوں نے کہہ دیا کہ تو رو رو کے مر جائے گی اس طریقے سے تو یہاں پر رکھیں گے تجھے ایک سال بیٹھنے کے بعد بارہ مہینے گزرنے کے بعد یہ معاملہ تیہوائی اب بارہ مہینے کیسے گزرے ہوں گے جدائی میں جبکہ ایک دن ایک سال کے برابر تھا ایک لمحہ ایک دن کے برابر تھا کس طرح سے اس خاتون نے اپنا وقت گزارا ہوگا اس وفا شعار خاتون کے جذبے کو اسلام کرو اس نے بتایا میاں بیوی کرشتہ کیسا ہوتا ہے اور اس نے جناب والا کنیز حضرت خطیت کمرہ بن کر کے بھی دکھایا اس نے راہ اس نے مصطفیٰ سے محبت کر کے بھی دکھایا کہ کس طریقے سے پیارے نبی کی محبت میں پریشانیوں کو گلے سے لگایا جاتا ہے اللہ اپر ایک سال کے بعد اس کے گھر والوں نے جب کہا کہ ہماری طرف سے تجھے چھوٹے جہاں جانا چاہتی ہے چلی جا اس نے کہا اپنے گھر والوں سے میرے اوپر اتنا احسان اور کر دو میں پیدل تو یسرب نہیں جا سکتی یسرب یعنی مدینہ نہیں جا سکتی ایک سواری کا انتظام اور کر دو تو اس کے گھر والوں نے چھنجلا کر کے کہا اچھا تو جانے کو بھی تیار ہے کہ جب گاڑیاں نیتے ہیں تو پیٹرول یاری ہے تو بہت بات میں ڈسکور ہوا ہے بھائی راستے کنجلاہ خوادیاں سندلاہ خوادیاں ریگستان کے علاقے راستے میں جان کا فطرہ مال کا فطرہ مگر یہ بیوی ہے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے اپنے شوہر اور اپنے شوہر کے پاس جانے کے لیے اچھا یہاں یہ بارے بیٹ میں رہ گئی تھی ادھر حضرت ابنے سلمہ کے پریوار والوں کو بھی خیال آیا سنگ بھی لوگ ہو اس سے اس کا شوہر بھی دور ہے اور تو اس کا پیٹر لے کر کے آگے کیسے لوگ ہو کیا تمہیں خیال نہیں آتا سب نے جب ان کو الٹا سیدھا کہا تو ان کو بھی لگایا یہ تو زیادتی ہے ادھر بچہ اپنی ماں کے لیے تلتا تھا ایک سال کے بعد وہ بچہ جب اپنی ماں کی آغوش کے قریب پہنچا ہے اولاد اولاد ہوتی ہے اپنے بچے بچہ جو ہے اپنی ماں کے سینے سے لگ کر بلک بلک کے رونے لگا ماں کو ایک سال کے بعد بچہ ملا تھا اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو سینے سے لگایا خون جگر پلایا اس کے لبوں کو چوما اس کے ہوتوں کو چوما ایک سال کے بعد اپنا بچہ ملا تھا اپنا بیٹا ملا تھا اب اپنے گھر والوں سے کہتی ہے ایک ایک تم نے میرے اوپر احسان کیا کہ مجھے اجازت دے دی میں جہاں جانا چاہتی ہوں چلی جاؤں میرے لئے ایک اوٹنی کا انتظام کر دو یا اوٹ کا انتظام کر دو مقصد یہ تھا ایک سواری کا انتظام کر دو پریوار والے بڑے غصے میں ہیں پاگل عورت ہے اپنے شوہر کے لئے جان کو جو کھم میں ڈال رہی ہے اللہ ہوا پر وہ تیار ہو جاتی ہے انہوں نے اوٹنی اوٹنی کی نکیل کزدی اس پہ کجاوہ رکھ دیا ساتھ میں کچھ کھانے بیٹی تو تھی بارحال بیٹی بیٹی ہوتی ہے انہوں نے کجاوے پہ کچھ کھانا کھجوریں کھانے کا سامان زادے سفر رکھ دیا کتنے دن کا سفر تھا اے حاجیوں آگ تو چند گھنٹوں میں پہنچ جاتے ہو پر رفتار بسے ہیں دیز رفتار گاڑیاں ہیں ارے ایک نیند لیتے ہو تو الحمدللہ مکہ سے مدینہ اور مدینہ سے مکہ پہنچ جاتے ہو یہ وہ دور تھا اللہمہ پیر کرم شاہزہری نے سفر کے دن کی تعداد بھی بتائی ہے کہ اس زمانے میں جب سفر ہوتا تھا تو بارہ دن اور بارہ راتیں لگ جاتی تھی بارہ دن اور بارہ دن اتنا لمبا کبر خدا کا گھروسہ ہے لیکن آپ انہوں کو دیل بھی کریں صرف سنو پر اس کو دل سے محسوس ہی کہ وہ کیسے خدا والے اور خدا والیاں ہی کہ جو کچھ تھا وہ سب محمد مصطفیٰ کی محبت کے لیے تھا صدی اللہ علیہ وسلم جانتی تو حضور کے لیے جو کچھ تھا وہ حضور کے لیے خود بیان کرتی ہیں کہتی ہیں کہ راستے میں بھی میں اپنے اس بستی سے دھوڑی دور ہی چلی تھی کہ مجھے ایک جگہ مکہ ہی کے ایک معزز شخص میں رہے میں پردے میں تھی تو وہ یہ سمجھ گئے کہ یہ خاتم مکہ ہی تھی میرے پاس آئے دور سے مجھ سے پوچھا کہاں کی رہنے والی میں نے اپنا نام بتایا دوری بات بتائی کیوں جا رہی ہے کہ ایسے ایسے ان کا نام اسمان بن کلہ یہ بات میں ایمان لائے کہ پتھر مکہ کے موقع پر بڑی تاریخ کرتی تھی اسمان بن کلہ کی کہتی تھی جب میرے خاندان والوں نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا بس کتنا احسان کیا کہ ایک اوپنی کا انتظام کر دیا کوئی میرے ساتھ یسرک تک نہیں آیا اس وقت اسمان بن کلہ تھے جنہوں نے انسانیت کے ناتے مجھ سے کہا ہے بی بی اے خاتون تو تمہا جا رہی ہے یسرک راستے میں سفر وہ کتنا بھینکر سفر وہ سندھلا خوادیاں پہاڑ پرپیچ راستے تو جائے گی اکیلی ایسے نہیں جانے دوں گا میں تیرے ساتھ چلتا ہوں کہتے ہیں گھوڑ سواری کی نکیل تھامے ہوئے چلتے وہ کہیں پہ مجھے آرام کرنا ہوتا کجاوہ اتار دیتے اور خود بہت دور جا کر کے آرام کرتے سو جاتے جب چلنے کا وقت آتا تو پھر ایسے ہی کرتے کتنے موقع انراز میں وہ رہے نگاہیں جھکی رہی اللہ اکبر اس نیکی کا سلا بھی رب نے انہیں یہ عطا فرمایا کہ فتح مکہ کے موقع پر حضور کے دامن کرم سے بابستہ ہو گئے تھے ان کا بھی بڑا پیارا واقعہ ہے تقدیروں میں آپ نے سنا ہوگا یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہے میری تقدیریں حضرت عثمان بن طلحہ کا بڑا ایک لمبا واقعہ ہے اس کو اس وقت ذکر نہیں کرتا عثمان بن طلحہ ساتھ رہے بارہ دن کا سفر بارہ راتیں ادھر حضرت ابو سلمہ کو پتا چلا کہ میری بیوی اور میرا بچہ ایک سال انہوں نے بھی راتیں گزاری تھی ایک سال ان کے بھی دن گزرے تھے اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو یار ایک دن چھوڑ کو دیکھو قید میں قید ہی سمجھ لو جب باپ دور ہو گیا تڑپ جاؤں کھانا نہیں کھایا جائے گا تم سے یہاں پورے بارہ مہینے گزر چکے ہیں آپ مقام قبعہ میں رہا کرتے تھے وہ وہاں پہ آ جاتے تھے روزانہ جیسے ہی وہ سفر جی چاہتا تھا اڑ کے قریب پہنچ جاؤں ادھر صرف ان کے قدم بڑھ رہے تھے ادھر سے سواری کا گرد و قبار اڑتا ہوا نظر آیا عثمان بن طلحہ سمجھ گئے میری زوجہ کی سواری آ رہی ہے دوڑے دوڑے آگے بڑے ایک سال کے بعد شوہر نے اپنے بیوی کو دیکھا بیوی نے اپنے شوہر کو دیکھا اور یہ کہلو دونوں نے یعنی اپنے بچے کو دیکھا کتنے وہ کیسے لمحات ہوں گے اور خوشی کے کتنے آنسوں کی سوغات ان کی آنکھوں میں پھری ہوئی ہوگی اس کو نہ میں سمجھا سکتا ہوں نہ آپ سمجھ سکتے ہیں یہ تو حقیقت تو وہی لوگ جانے ہیں مگر یہ سمجھ لو کہ ان دونوں کو دیکھ کے وہاں جتنے بھی اہل ایمان تھے سب کی آنکھیں پر آئی تھیں یہ واقعہ سنانے کا مقصد ایک تو یہ ہے کہ راہ ایمان میں کتنی کتنی پریشانی آ جاتی ہیں مگر وہ حق کا راستہ نہیں چھوڑتے ہیں سچائی کا راستہ نہیں چھوڑتے ہیں اور دوسری بات یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ شوہر اور بیوی کا رشتہ کتنا اہم ہوتا ہے اس واقعے کو سنو اور اس سے اندازہ لگاؤ کہ کتنا اہم یہ رشتہ ہوتا ہے حضرت جبریل امین کا ذکر کیا ظاہر ہے وہ واقعہ ہوا تھا تو حضرت جبریل نے کیا فرمایا تھا اے میرے شوہر اے میرے سرداد اللہ دار اللہ باق آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا اللہ باق آپ کو رسوہ نہیں کرے گا اے میرے سرداد میرے شوہر آپ تو غریبوں کو پھانا کھلاتے ہیں جس کا کوئی بوجھ نہیں اٹھاتا اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں جو کماتے ہو وہ غریبوں میں لکھا دیتے ہو مساکین کی مدد کرتے ہو اس والتے سے بھی یہ پتا چلتا ہے کہ دیکھو حضرت خطیجہ اپنے شوہر نامدار ہم سب کے پیارے نبی کے لیے کس طرح سے الحمدللہ وہاں پہ کھڑی ہوئی ہیں اور جب زمانہ جھٹلا رہا تھا تب حضرت خطیجہ دیتے ہوگا chوگران Estر